آئی ایم ایف کی فرمائش یا شرائط پر مبنی وفاقی بجٹ آج سے نافذ ہو گیا ہے جو اس مالی سال کے آنے والے تین سو پیسٹھ دنوں تک عوام پر ٹیکس کا قہر ڈھاتا رہے گا بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے کے ٹیکس حدف میں سترہ سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں گویا پہلے سے ٹیکس دینے والے مزید ٹیکسز کی چکی میں پیسے جائیں گے ایک کروڑ بیس لاکھ ریجسٹر ٹیکس دہندگان میں سے صرف پیتالیس لاکھ ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہیں ان میں سے بھی آدھے چھ لاکھ سالان سے کم یعنی صفر ٹیکس دیتے ہیں اہم سوال یہ ہے کہ پچھتہ لاکھ قابل ٹیکس آمدن افراد اور کاروبار کو ایف بی آر ٹیکس میں کیوں نہیں لائے جاتا کیا کسی کے پاس جواب ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا کیا بنا وہ کہاں کھو گیا تاجب کی بات ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ایف بی آر کی ریسٹرکٹرنگ کا بھی کچھ نہیں ہوا یعنی پاک فوج کی چھتری تلے ایس آئی ایف سی کا ایف بی آر کی تنظیم نوع کا منصوبہ بھی ڈھیر ہو چکا ہے ایف بی آر کے انلینڈ ریوینیو اکسٹمز کے شعبوں کو الک کلک کرنے کی صلاحات کا ایجنڈا نگران دوری حکومت میں مکمل ہو گیا تھا اور ہمیں انٹرویو بھی ڈگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شب شاد اختر نے ایف بی آر کی تنظیم نوع کا بنیادی خاکہ بھی جاری کیا تھا میں نے ایف بی آر کی ری سٹرکچرنگ پہ کام شروع کر دیا ہے ایف بی آر کی انٹرنل گووننس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے ایک نئے قسم کا اوور سائٹ میکنزم ڈیویلپ کرنا ہوگا ہم ٹیکس پالیسی کو ریوینیو ڈیویشن کے ساتھ ایک نیا ڈیویشن بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ ٹیکس پالیسی اور ریوینیو ڈیویشن کہلائے گا تیسری چیز وہ سپریشن آف کسٹمز فرم ایف بی آر ہم ڈیزائن کر رہے ہیں ایک ریٹیلرز کی سکیم پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو لنک اپ کیا جائے ہول سیلر ڈسٹریبیٹرز کے ساتھ پانچ بھی گزارش تھی جو ہم نے وہ یہ تھی کہ ایک نیا ڈاکیمنٹیشن لوگ تیار کیا جائے جو اب تیار ہو گیا ہے جو آٹومیٹکلی جو سارے انسٹیٹوشنز ہیں پاکستان کے اور جو ہول سیلرز اور ریٹیلرز ہیں وہ آٹومیٹکلی انفرمیشن پروائید کریں ایک اور ادارہ ہے وہ ہے پرال پرال کو ہمیں بڑا سبسٹینٹیبلی ری سٹرکچر کرنا پڑے گا پرال کی بلو پرنٹ ہم تیار کریں گے اور کہ کیا کیا سٹیپس لینے ہیں ہم ڈیجیٹل انوائسنگ کا جو ہے آرکیٹیکچر ڈیویلپ کریں گے اکروس ڈی بورٹ یہ تیکنالوجیکلی ڈریون ایک کیمپین ہوگی اور یہ اس کے لیے ہمیں بل میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے گرانٹ اسسٹنس ملی ہے مظاہر لگتا ہے ایف بی آر کی تنظیم نو کے معاملے پر بیروکٹریسی نے ایس آئی ایف سی کے آگے بند باندھیے ہیں یہی وجہ ہے کہ بجٹ تجاویز یا فینانس مل میں ایف بی آر کا بال بھی کا نہیں ہوا جبکہ بجٹ تجاویز کی منظوری کے آخری لمحات میں ٹیکس دہندہ طبقات پر دو سو عرب روپے کا مزید ٹیکس لگ گیا سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دو روپے سے بڑا کر چار روپے فیکلو ہو چکی ہے مجوزہ بجٹ میں ڈیوٹی تین روپے کیلو تھی لیکن آخری وقت میں اس میں اضافہ کیا گیا جس کے بعد سیمنٹ کی موری دو سو روپے مہنگی ہو جائے گی بجٹ منظوری کے آخری گھنٹوں میں بیرل اقوامی سفر پر پچپن عرب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے گئے ملک بھر کے بتیس لاکھ ریٹیلرز میں سے صرف بیالیس ہزار دکاندار تاجر دو سسکیم میں ریجسٹر ہو سکے ہیں لیکن ایف بی آر کچھ نہیں کر سکا بجٹ میں غیر ریجسٹر ریٹیل آوٹلٹ کو کسی صورت میں بھی ٹیکس میں لانے کے اخدامات کے بجائے ریجسٹر ریٹیلرز کے ٹیکس کی شرح پندرہ سے بڑا کر اٹھارہ فیصد ہو چکی ہے پاکستان کے حالیہ تمام وزرائے خزانہ ایف بی آر میں اصلاحات اور ٹیکس لنٹ بڑھانے کے دعویے کرتے رہے مگر عمل کتا ہوا یہ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں رتیب سے تمام سابقہ وزرائے خزانہ کی باتیں آپ نے سن لی اس کا مطلب یہ کہ ایف بی آر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو کوئی بھی نظام ہو وہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا اور آخری کوشش کی ایسی ایف سینے وہ بھی ناکاب ہو گئی اس وقت دنیا کی فلاہی ریاستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس ریٹ چالیس فیصد ہے جبکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ مجموعی انکم ٹیکس اس وقت انچاس فیصد تک پہنچ چکا ہے امریکہ میں آخری انکم ٹیکس لیپ تھرٹی سیون پرسٹ کینیڈا میں تھرٹی تھری پرسٹ سوئیڈن میں پیتیس فیصد برطانیہ میں چالیت فیصد ہے جبکہ پاکستان میں شاید حکومت نے شہریوں پر صحیح تعلیم انفرنسٹریکچر بندیاتی سہولیات کی بارش کرتی ہے شاید اسی لیے یہاں زیادہ سے زیادہ مجموعی انکم ٹیکس انچاس فیصد ہے جوکہ نارڈک سٹیٹس کے اندر بھی نہیں ہے پاکستان بزنس کاؤنسل نے اپنی حالی ائرپورٹ میں کہا کہ اس سال بیرون ملک چلے جانے والے پڑھے لکھے اور ہنر مند پاکستانیوں کی تعداد ایک سو انیس فیصد اضافی کی وجہ دراصل تنقادار ملازمین سے بھاری انکم ٹیکس لینا ہے پاکستان میں جی ڈی پی کا بائیس فیصد حصہ یعنی چھاسٹھ عرب ڈالرز کی زرعی مجشت ہے لیکن تاجب کی بات ہے کہ تقریبا اٹھارہ ہزار عرب روپے کے زرعی سیکٹر پر زیرو بٹا زیرو ٹیکس ہے جی ہاں سیاسی اشرافیہ کو خوش رکھنے کے لیے کھرپتی زرعی مجشت کو حکومت نے ٹیکس فری رکھا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاخان عباسی ریا سابق وزیر خزارہ بیفتہ اسمائل کے ساتھ پریس کارفرز میں کہا کہ بجٹ اتنا ظالمانہ ہے کہ ملکی مجشت بچے گی یا بجٹ بچے گا انہوں نے پاکستان کے جو بچے کچھے ٹیکس دہندہ ہیں ان کی بڑی موسر ترجوانی کی بے شک پاکستان کی مجشت کے لیے آئی ایم ایف کا نیا پروگرام انتہائی ضروری ہے لیکن آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا تھا کہ حکومت زرعات کو چھوڑ دے کیش مجشت کو کھلی چھٹی دے دے ریٹیلرز پر ہاتھ ہلکہ رکھے اور تنخواہ دار تفقیقہ گلہ گھوڑ دے یہی بات کی سابق وزیر خزارہ ڈاکٹر بیفتہ اسمائل نے آج کی پریس کارفرز میں بلا شبائی حکومتی ترجیحات پر منحصر ہے کہ وہ ہر پاکستانیوں کو ٹیکس کی جکڑ میں لاتی ہے یا زراد سمیت بعض شعبوں کی ٹیکس چھوڑ برقرار رکھتی ہے بجٹ کی سفارشات سے تو لگتا ہے کہ کیا اس بیشت کی باقائلہ سرکاری سرپرستی جاری رہے گی اسی لئے افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس چھوڑ نظام باقائدہ زندہ باد نظر آتا ہے پوری صورت حال پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حرون افطر خان صاحب ایک وزیر ریونیو بھی ہیں اور پاکستان میں معاشی امور کے ممتاز سینئر صحافی بہت مستند صحافی ہیں شہباز رانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شہباز رانہ صاحب آپ سے پہلے میں شروع کروں گا یہ بتائے گا کہ آج شاہد خاقہ عباس صاحب نے کہا کہ بجٹ اس طرح کا ہے کہ یہ تو یا بجٹ بچے گا یا یہ میشد بچے گی آپ کی خیال میں کیا یہ ایک پیورلی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ بہرحال اس بجٹ کی نتیجے میں جو پاکستان کی اولین اور سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ ہمیں ایک پروپر آئی ایم ایف کا لمبا پروگرام مل جائے وہ تو ہمیں بہرحال مل جائے گا نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کامران خان صاحب دیکھیں جو شاہد خاکان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یا پاکستان بچے گا یا بجٹ بچے گا یہ جب قومیں اور ملک اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جب تباہ بھی ہونے لگیں تو ڈیکٹز لگ جاتے ہیں لیکن یہ جو بجٹ ہے اس تباہی کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سفر کا آغاز ہو گیا ہے اس بجٹ کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں اصلاحات آئیں گی اس بجٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو وزیراعظم شہباشیف صاحب نے خود فرمایا کہ یہ پاکستان کا آئی ایم ایف کا آخری پروگرام کا بجٹ ہوگا یقین من یہ اس بجٹ کے بعد لگتا ایسے ہے کہ باوجود آئی ایم ایف پروگرام کے ہم ایک مزید گہری اور دلدل کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے یہ ایک بڑا ہی ایک سنجیدہ مسئلہ ہو گیا ہے ابھی آپ نے ذکر فرمایا آپ نے جو ابتدائیہ دیا بڑا زبدہ اس کے اندر آپ نے میکنزی کا بھی ذکر فرمایا باقی سے سارا میرا صرف ایک سوال ہے وزیراعظم شہباشیف صاحب سے وزیرا خزانہ محمد عورق زیب صاحب سے اور چیئرمن ایف بی آر امجہ زبیٹوانہ صاحب سے ورلڈ بینک سے پاکستان نے چار سو ملین ڈالر کا کرزہ لیا ایف بی آر کے اندر اصلاحات کے لیے اس کے علاوہ ایشیہ ترکیتی بینک سے تین سو ملین ڈالر کا کرزہ لیا دونوں پروگرام اور یہ ابھی ایکٹیو پروگرام ہے یہ پرانے پروگرام کے میں بات نہیں کر رہا اس سے پہلے جو کرزے لیا گیا وہ اس کے علاوہ ہیں سات سو ملین ڈالر یا دو سو ارب روپیہ جو کرز لیا گیا ایف بی آر کے نام پر اصلاحات کرنے کے لیے وہ کدھر ہے اگر آپ نے میکنزی کو لے کے آئے ایف بی آر میں اصلاحات لانے کے لیے تو پھر یا یہ غلط ہے یا وہ آپ نے دو سو ارب روپیہ کہیں ڈبو دیا ہے جس میں سے کچھ پیسہ جو ہے وہ بڑی ایکسپینسیو گاڑیاں خریدنے کے لیے اف بی آر کے افسران کے لیے استعمال ہوئے ساری جو اس وقت جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے جو میرے ساتھ آپ کے ساتھ اور باقی سیلیڈ کلاس اور ایون نون سیلیڈ کلاس اور بزنسز کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم اس لیے ہوا ہے کہ اس دفعہ جو بجٹ بنا وہ مفادات کا بجٹ بنا اور وہ طبقہ جس کی آواز نہیں تھی اس کو آئی ایم ایف کا نام لے کر چپ کروانے کی کوشش کی گئی یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ تمام کیوں پر اس طریقے سے ٹیکس لگا دو آئی ایم ایف کا جو ایک فنڈیمنٹل پرنسپل دو یا تین ہوتے ہیں نمبر ون انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک پرائیمری بجٹ کا سرپلس مطلب یہ کہ آپ کا جو خرچہ ہو رہا ہے آپ کی جو آمدن ہے اس میں اتنی آمدن آپ کی خرچے سے زیادہ ہونے چاہیے انہوں نے آپ کو ایک نمبر دے دیا دوسرا جو پرنسپل یہ تھا کہ کچھ جو ایگزمشنز ہیں وہ آپ نے ختم کرنی ہے تو اگر ان دوروں پرنسپلز کو سامنے رکھے کام کریں تو پھر تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بجٹ کا جو مقصد یہ تھا ہوا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے اور چونکہ یہ کمپرومائزز کر کے یہ حکومت بنی ہے تو ان سارے کمپرومائزز کو اور اتحادی جماعتوں کو اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت بڑا خرچے کا ان کو والیم چاہیے تھا جو وفاقی حکومت کا تقریباً انیس ہزار عرب یا تیس فیصد پچھلے سال سے مالی سال سے زیادہ ہے تو اس تیس فیصد کو اضافہ کرنے کے لیے ان کے سامنے ہر وہ سیکٹر ہر وہ شخص جس کی آواز نہیں تھی جو کسی لوبی کو ریپریزنٹ نہیں کرتا تھا اس کے اوپر انہوں نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ سکینڈینیوین کنٹریز میں یہ ٹیکس ریٹ نہیں ہے جہاں پہ آج جو شاید خاکانہ باسی صاحب فرما رہے تھے کہ پدائیس سے لے کے قبر تک کا سارا خرچہ ریاست کا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ٹیکس ریٹ نہیں ہیں ہم سے وہ ٹیکس ریٹ لے کے ہمیں یہ قبر کی طرف دکھیل رہے ہیں تو یہ جس قسم کا بجٹ بنایا گیا ہے تو وزیراعظم شباہ شیف صاحب کہ دیکھیں انہوں نے ٹیم سے یہ پوائنٹ کی ہے بہت اپورٹن بات کیا آپ نے